موسیقی ویلکم بیک ناظرین بات کر رہے تھے ومن پروٹیکشن بل پر اس پر بات کرنے کی نوازی لائن پر موجود ہے جماعت اسلامی سے سمیہ راہیل قاضی صاحبہ یہ فرمائیے گا سمیہ راہیل قاضی صاحبہ کہ خواتین کے لیے کی جانے والی ہر قانون سازی کو برا کیوں سمجھا جانے لگا میں کسی ایک غلط سا تاثر پھیل گیا ہوا ہے کہ بس ہر قانون سازی عورت کے لیے جو بھی قانون سازی ہو وہ غلط ہوگی میں سب سے پہلے دو ازاکتے میں ومن پروٹیکشن بل کو کی مور تھی وہیں سب سے پہلے کومی اساملی میں اس بل کو لے کر آئی تھی لیکن اس وقت کی حکومت نے اس وقت کوئی کاروائی نہیں کیا بلکہ اس کو پھر دوسری طرف لے گئے حقود آرڈننس کو ریپیل کرنے اور قتم کرنے کی طرف لے گئے تو جماعت اسلامی اور مذہبی جماعتوں کے متعلق جو ایک میڈیا نے پاسٹو سریئٹ کر دی ہے کہ ہم شاید عورت کے حقوق کے تحفظ کے خلاص ہیں تو میں سمجھتے ہوں ہم سب سے زیادہ عورت کے حقوق کے لیے ہر جگہ پر کام کرتے ہیں جماعت اسلامی کا جو ہر یونین فانسل میں ہر دفتر جو ہے وہ عورت کے حقوق کے تحفظ کے دفتر کے طور پر کام کرتا ہے اور جو یہ بل آیا ہے یہ اصل میں اس کی بہت ساری شکریں جو ہیں اس کی ہم حمایت کرتے ہیں وہ پہلے ہی پاکستان فینل کور میں اس کی سزائیں بھی ہیں جو بھی کیپٹل پنشمنٹ ہے ہم اس کے حامی ہے کہ عورت جائے متاثرہ وہ جائے دیکھیں سمیہ راہیر قادی صاحبہ یہ جو ٹریکر لگنے والی بات ہے اس میں اور اٹھالیس گھنٹے باہر رہنے کا مرد کا یہی کہہ رہی ہوں کہ کچھ جو کلوزٹ ہیں وہ بہت ٹھیک ہیں اور اس کی ہم حمایت کرتے ہیں مگر یہ جو ٹریکر ہے اور گھر سے شوہر کو باہر مکال دینا یہ ہماری معاشر کی اقدار نہ آئین نہ قانون نہ معاشر کسی بھی چیز میں قابل ہے نہ قابل ہے عمل ہے نہ قابل ہے قبول ہے معاشر کو یہ قانون کا ایک طرح سے مزاک اڑانا ہے یا اس کو خودی قابل مزاک لوگ سارے اسے اوپر ہنسے ہیں جو بھی بات کرتا ہے تو ایک استہزائی کی صورت اوپر بات کرتا ہے اس لیے ہم سب کو متحد ہو کر کچھ جو ہے نا وہ قانون سے نہیں بنتے قانون کی عملداری جو ہے وہ روئیوں سے چینج ہو یہ روئی اگر ہمارے چینج ہو جائیں تو پھر قانون کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورت کے لیے جو حفاظت کا نظام لے کیا تھے اس میں محبت بنیادی شرط تھی کہ گھر میں محبت اور احترام اس کے روئییں ہوں گے تو گھر ایترنت بن جائے گا اور یہ جو تشدد ہے اور مارک اٹھائی ہے نہ یہ اسلام کی روایت ہے نہ یہ ہمارے معاشرے کی روایت ہے ہم سب کو عورت کے تحفظ کے لیے اکٹھا بھی ہونا چاہیے اور یہ جو اس طرح کی قانون سازی میں جو سہرائی سی چھوٹنے آ جاتی ہیں ان کو اس دل سے نکال بھی دینا چاہیے آپ یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں خواتین پر جو تشدد کرنے والے مرد ہیں ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے دیکھیں ضرور جو بھی تشدد چاہے خاتون پہ ہو چاہے بچے پہ ہو چاہے مرد پہ ہو کسی بھی متاثرہ فریق کے اوپر ہو اس کے لیے قانون سازی ہونی چاہیے اور اس کو دیکھیں لڑائی جھگڑے میں سب سے زیادہ سب سے پہلے جو قرآن ہمیں اصول بتاتا ہے اللہ تعالی ہمارا خالق ہے اس کو زیادہ پتہ ہے کہ اس کا بندہ جو ہے وہ کس طرح کے روئیے اخیار کرے تو اس نے قرآن کریم میں حکم دیا ہے کہ اپنے جو جھگڑے آ جائیں جب تنازے آ جائیں تو اپنے گھر کے بزرگوں کو جو مرد کی طرف سے بھی بزرگ ایک آ جائے اور عورت کی طرف سے بھی ایک بزرگ آ جائے وہ دونوں ان کو بٹھائیں اور ان کی آپس میں صلح کرائیں سمیہ رائیل کاجی صاحب ہے جب یہ قانون پران کے اندر موجود ہے تو پھر اس بل کی ضرورت ہے دیکھیں جی بل کی ضرورت تو وہ خود لاؤ منسٹری آج پورا دن ہم نے گزارا اس کے اوپر اسلامی نظریاتی کونسل میں وہ لاؤ منسٹری کے سکسی نہیں بھی کہا کہ پتہ نہیں کس طرح کا بل ہے یہ تو بل نہیں لگ رہے کسے نے تقریر کیے اور کسے نے وہ اٹھا کے اس میں بھی ایک کلاس ڈالی ہوئی ہے کہ انجیوز کی جو دو عورتیں وہ ان کے لیے پروٹیکشن کمیٹی کے ممبر کے طور پر کام کریں گی تو انجیوز کی عورتیں وہ متاثرہ عورت کی زیادہ وہ ہمدرد ہیں یا اس کے خاندان کے افراد زیادہ ہمدرد ہوں گے تو لہٰذا خاندان کے ادارے کو اس پہ کام دینا چاہیے اور جھر کی باتوں کو گھر کے اور خاندان کے افراد مل کر ہی اس کو حل کریں گھر کی بات جس میں بھی باہر نکلے گی وہ بجائے یہ کہ وہ ٹھیک ہو وہ تو اور زیادہ سپریشن اور طلاق اور مزید وہ تشکد روئیے جنم آپ کی نظر میں یہ جو ٹریکر لگنے والی اور یہ اٹھالیس گھنٹے باہر رہنے والی شیکوں کی موجودگی میں یہ بل شرعی رہا دی شرعی نہیں نہیں میں تو آپ کے لئے سماجی طور پر بھی جو شوہر دو دن کے لئے تین من کے لئے بیویوں سے خردہ نکال دے تو اس کے دماغ میں تشدد کم ہو گیا اور زیادہ بڑے گا وہ پورتشدد روئیہ وہ ختم ہو گیا وہ اور زیادہ پورتشدد روئیہ لے کر گھر واپس لوتے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بل شرعی نہیں ہے چلا جائے تو پیچھے سے بیوی بچوں کو سنبھالے گا کون بہت شکریہ آپ بہت شکریہ آپ مرسد رہیں جی علامہ صاحب آپ پروگرام کا چکے وقت ختم ہو رہا ہے یہ فرمائیے کہ اب یہ بل کے موجودگی میں آپ خواتین کے لئے اور مردوں کے لئے قرآن و سنت کی روشنی میں مخصر سا بتا دیجئے تاکہ ناظرین سننے سے اس کو اس حوالے سے بل کی یہ جو شکے ہیں چند دیکھ جو بڑی میں نے جس کے لئے لفظ بولا تھا کہ یہ غیر سنجید کی ظاہر ہوتی ہے میں تو یہ سمتوں کہ سب سے پہلے بیٹھ کر دوبارہ سے قومی اسمبلی میں اور دیگر جو ہمارے ایوان ہیں اس میں بیٹھ کر جن لوگوں نے اس طرح کی چیزیں پیش کی ہیں وہ ان کی ذہنی پستی پر جو پہلے تو یہ بتایا جائے کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو یہاں آ کر اس طرح کی جگہنسائی والی باتیں یہ ملک کے بھئی جگہنسائی ہوئی ہے اسلام کی بھی جگہنسائی ہوئی ہے اور ہمارے معاشرے کی بھی جگہنسائی ہے سب سے پہلے تو قانون بن کے ایسے لوگوں کا جو ہے وہ محاسبہ ہونا چاہیے جو غیر سنجیدہ باتیں اتنی اہم پوسٹروں میں بیٹھ کر کرتے ہیں یعنی پارلیمنٹ میں بیٹھ کرتے ہیں پارلیمنٹ میں بیٹھ کر ٹھیک ہے اور ہمارے عوام کو بھی سوچنا چاہیے کن لوگ کو ووٹ دے دیتے ہیں کہ یہ بڑے بظاہر عہدوں پر بیٹھ ہوئے چھوٹے قدر کے لوگ ہیں جن کو ہم یہاں پہ بجوا دیتے ہیں اور میں دوسری طرف جو یہ کہوں گا کہ اسلام جو ہے یہ رواداری کا مذہب ہے اور یہ ہمیں درس دیتا ہے میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہمیں مورل ویلیوز پر جس کو سمیہ رائیل صاحبہ نے یہ بات کی ہے کہ اصل میں قدریں بدلنے کی ضرورت ہے رویے بدلنے کی ضرورت ہے تربیت کی ضرورت ہے ہمارے ہاں تعلیم پر تو توجدی جا رہی ہے ڈگرییں تو حاصل کی جا رہی ہیں اس کے ساتھ تعلیم کے ساتھ تربیت ضروری ہے بہت شکریہ آپ کا بہت مربانی ہے ہمارے ساتھ رہے ناظرین چلتے چلتے میں اس بل کے حوالے سے تو بات نہیں کروں گا لیکن عورت اور مرد کے جو تعلقات ہیں جو گھر میں ایک باپ ہوتا ہے وہ پروٹیکشن ہوتا ہے وہ بھی ایک مرد ہے اور ما جنسی ہے وہ جو اس چار دیواری کی وہ مالکہ ہوتی ہے اور اس کا بھی کانون چلتا ہے مرد جب باہر سے تھک ہار کے آتا ہے تو عورت اس کی خدمت کرتی ہے قرآن نے بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ وہ عورت جنت میں جائے گی جس کا خامد اس سے خوش ہوگا اس طرح کے بل آنے سے کباہتیں بڑھ جائیں گی لڑائیاں بڑھیں گی فساد ہوگا اور جگہ سائی ہوگی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جو خواتین مجھے سن رہی ہیں یا مرد سن رہے ہیں وہ اپنے گھر میں محبتیں پھیلائیں محبتیں محبت سے پیش آئیں ایک اچھا معاشرہ تشکیل دیں اور یہ بتا دیں کہ یہ واقعی پاکستان اسلام کا قلعہ ہے اجازت دیجئے اللہ نگے پانو موسیقی